ہلو دوستو کیسے ہو آپ سب؟ آپ سبی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل ڈلی ڈوچ پکے میں دوستو آج میں پھر آجیر ہوں ایک نئی اور انٹریسنگ ویڈیو کے ساتھ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو انترکس کو لے کر ویگینکو نے ایک حیران کرنے والا خلاصہ کیا ہے امریکہ کی انترکس ایجنسی ناسا کا کہنا ہے کہ انترکس میں اسے خزانہ ملا ہے جو کہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر ہر انسان میں بانٹا جائے تو وہ کروڑ پتی بن سکتا ہے اس خزانے میں سونے کے علاوہ ہیرے اور پلیٹنم بھی سامل ہے تو چلیے دوستو جانتے ہیں انترکس میں موجود اس خزانے کے بارے میں دوستو یہ ہے قیمتی خزانہ انترکس میں موجود ملبے کے بیتر ہے ناسا کے اس نئے میشن کا نام 30 سائکی ہے جس کے ذریعے میٹرل روک ایسٹرویڈ 16 سائکی کا ادھیان کیا جائے گا 16 سائکی اصل میں ایک شدرگرہ ہے جسے 16 سائکی کا نام دیا گیا ہے دوستو یہ ایک شدرگرہ قریب 226 کلومیٹر چوڑا اور ہمارے سولر سسٹم میں مارس اور جوپیٹر کے بیچ میں موجود ہے دوستو اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ ایسٹرویڈ اتنا خاص کیوں ہے ایسا اس لئے دوستو کیونکہ چھدرگرہ میں اتنی مولیوان داتو ہے جو پورے ویشو کی ویشو کی ارتویوشتہ کی کل لاغت سے بھی ادھیک قیمتی ہو سکتی ہے ویشوشکیوں کے مطابق چھدرگرہ پوری طرح سے ایک تھوز سونے کی کور کے ساتھ نکل اور لوہے کی داتو سے بنا ہوا ہے دوستو اس ایسٹرویڈ کی قیمت لگ بگ 10 ہزار قوارڈریلین ڈولر ہو سکتی ہے جس سے درتی کا ہر انسان کوروڑپتی بن سکتا ہے دوستو ناسا نے کہا ہے کہ اس کے نئے اکرن کا عدیش ہے 16 سائیکی کا ادھیان کرنا ہے جس سے درتی کے نرمان کے بارے میں بھی پتا چل سکے اس سے پہلے جولائی میں ناسا نے کہا تھا کہ اس ایسٹرویڈ کے ادھیان سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارا گرہ اور انہے گرہ کس طرح سے نرمیت ہوئے ہیں دوستو 2022 میں اس مشن کی شروعات ہو سکتی ہے انترکس ایجنسی ناسا نے سائیکی نام کے انترکس یان کو ڈیجائن کیا ہے جو کہ اس ایسٹرویڈ کے چمکے چھتر کا عدیان کرے گا اس سے پچھلی ریپورٹ میں ناسا نے اس مشن پر سپیس ایکس کمپنی کو سہیو کرنے کے لیے کہا تھا اگر دوستو سب کچھ ٹھیک رہتا ہے تو اس مشن کی شروعات سال 2022 میں ہو سکتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو ہماری یہ جانکاری کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ایسی انٹریسنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ڈیلی ڈوز پیکے کو سبسکرائب کریں